اسلام علیکم میں ہوں انجم فاروق آج میں نے ایک پوسٹر دیکھا فلم تھی ہوئے تم اجنبی وہ فلم کا پوسٹر دیکھ کے مجھے بہت حیرانی ہوئی وہ حیرانی کیوں ہوئی میرے ساتھ کامران شاہد سب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کامران صاحب یہ فلم ہوئے تم اجنبی سے آپ کا کیا تعلق ہے کیونکہ آج اس کا کوئی فنکشن بھی ہونے جا رہا ہے لاہور کے اندر اور بڑی پزرائی ہے بڑا چرچہ ہے اس کا آپ اس فلم میں ایز ایکٹر کام کر رہے ہیں آپ نے اس کو ایز ڈائریکٹر بنایا یا آپ اس کے پروڈیوسر ہیں آپ کا اس فلم سے کیا تعلق ہے فلم ہوئے تم اجنبی سے بھائی انجم صاحب شاہد فلم کی فلم ہے اور انشاءاللہ عید الفطر پر ریلیز ہے اس فلم کا سکرپ میں نے لکھا ہے اور اس کی ڈریکشن میں نے دی ہے اور یہ پروجیکٹ جو ہے آپ کے سامنے شروع ہوئی پانچ سال پہلے تو آج اس کا پہلا ٹریلر لانچ ہے اور نام بھی آج تک پہلی دفعی لوگوں کو آج پہل چل رہے ہیں اگر آپ بتانا چاہے تو اس فلم کی کہانی کیا ہے اور اس کی کاسٹ میں کون اہم لوگ کام کر رہے ہیں دیکھیں اس میں جو سب سے فنومنل بات ہے نا اس کا ٹاپک ہے کیونکہ اس ٹاپک میں آج پاکستان میں کسی نے ہاتھ نہیں جال رہا ڈھاکہ فال ہوا اور یہ پاکستان کے لئے بڑا سہسٹیف معاملہ رہا کیونکہ آپ کو پتا ہے جس طرح ہم وہ جنگ ہارے جس طرح ایک ملک ہم سے الگ ہو گیا فلم تو ہے پیورلی رومنٹک it's a love story between a بنگولی گرل and a پنجابی boy اس وقت تو پاکستان ایک ہی تھا لیکن اس میں جو سب سے ایکسپشنل بات ہے نا love story love story different ہے ہی اس کی لیکن love story سے بڑھ گئے چیز different ہے نا وہ یہ کہ اس میں جو original characters ہیں اسے شیخ مجیب کا character ہیں اچھا اس کو پہلی دفعہ پوٹریے کیا گیا ہے اندرا گاندی کا character ہے اس کو پہلی دفعہ پوٹریے کیا گیا ہے پوٹریے بھی اتنے larger scale پہ کیا گیا ہے کہ کوئی عام ایکٹرزم کو perform نہیں کر رہا ملکہ جب پاکستان کے leading artist ہے پچھلے تیس چالی سال سے محمود اسلام صاحب وہ شیخ مجیب کا رول پلے کر رہے ہیں سمینہ پیرزادہ صاحبہ کسی تارف کی محتاج ہی نہیں دونوں بہت اچھا وہ ادرا گاندی کا رول پلے کر رہی ہیں تو اس لئے لوگوں کو ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز ملے گی کہ it is a romantic film it is a musical film musical romantic film but it is also a war film اس کے اندر اس زمانے کی جو complications پیدا ہوئیں منگولی بھائیوں کے ساتھ اور ویسٹ پاکستان کے ساتھ اس کو پوٹریے کیا گیا ہے اور کوش کی گئی ہے کسی کے دلہ داری نہ کی جائے اس کے اندر اچھا وہ ویسی فلم نہیں ہے جیسے انڈیا بناتا ہے پاکستان کے اگنسٹ آئیس آئی کے خلاف کوئی آپ نے وہ سپیسپ دیکھنا دیکھنا آپ کے مثال دوں جو میں نے فلم گاندی دیکھی اس کے اندروں نے گاندی کو بہت بڑا دکھانے کے لیے جو قائد اعظم کا کریکٹر لیا وہ ایک تھرڈ ریڈ ایکٹر تھا اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ فلم ایک اگنسٹ جنا کے اگنسٹ قائد اعظم کے لیا ہے ان دونوں اس کے لیے وہ تو بہت بڑے کریکٹر پاکستان کے بہت بڑے ایکٹرز ہیں اسے اندازہ لگا لینا کہ سبینہ پیر زیادہ گرے اندرہ گاندی کا رول کر رہی ہیں میں چاہتا تو کوئی آرٹس بھی لے سکتا تھا تاکہ ذلیلی کرنا مقصد ہوتا دے جائے تو جو ان کے کریکٹرز کی سچائی ہے اندرہ گاندی جو سوچتی تھی پاکستان کے مطلق جس آنیسٹری سے وہ سوچتی تھی وہی آنیسٹری دکھائی گئی ہے شیخ مجیب رحمان کا جو بنگولی نیشنلنزم تھا اس کو بھی اسی آنیسٹری سے دکھایا گیا ہے تو بائس نے کوشت پوری کی گئی ہے نہیں ہو سکرپٹ کے اندر پیپل بل ڈیسائیڈ اچھا اس کے اندر سنیا ہے فلم سٹار شاہد بھی ہیں جو آپ کے والد صاحب بھی ہیں تو ان کا کیا کردار ہے اور ان کو ڈائریکٹ کرنا آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا کیونکہ وہ آپ کے فادر بھی ہیں ڈائریکٹر تو ظاہر ہے کسی اور واقعہ بتاؤں گا ان کو ڈائریکٹ کرنا کتنا بڑا چیلنج تھا لیکن یہ ہے کہ شاید فلم کی فلم ہے تو پڑیوسر ہے وہ اور ان کا رول مکتی بھانی کے کمانڈر ہے یہ سیکنڈ کمانڈ آفٹر مجیب اور ان کا رول بڑا سرپرائزنگ ہے اور ہیرو ہیرون کون ہے اور اس کا ویلن میں نے لڑکی تو نہیں ہے سادیا خان ہے ان کی پہلی فلم ہے یہ اس سے پہلے وہ ٹی وی سیلز کر چکی ہیں میکال جو ہے وہ کافی مقبول ہے ہیرو لیڈ میں میکال اور اس کے علاوہ اور کوئی اہم جو کاسٹ میں شکفہ چیما صاحب ہے جو ان لڑکے کے باپ کا رول کیا ہوئے اس کے علاوہ شبون عباسی صاحب نے بہت ایکسپشنل فنومنل رول کیا ہے سوئی لیمن صاحب بھی ہیں جی میں آ رہا ہوں صرف شبون عباسی صاحب کی پرفارمنس جو ہے نا وہ فنومنل ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لگی نہیں کہ پاکستان کسی فلم میں کام کر میری فیوریٹ ہے ان کا وہ کردار میرا فیوریٹ ہے ہالیوڈ لیول کی پرفارمنس ہے مطلب ہے کسی انٹینسٹی آف جو پرفارمنس من کی عائشہ عمر صاحب ہے اور خیر سب سے بڑھ کے سوئل احمد صاحب انہوں نے تو خیر ایکسپشنل کام کیا نا وہ ایک عجیبی روپ میں آپ کو نظر آئیں گے اس کا سنن ہے میوزک بہت اچھا ہے اور بڑا یونیک میوزک ہے تو کوئی میوزک کے بارے میں بتانا چاہیں گے عباس طابش صاحب نے اس کا مین ٹیم سونگ لکھا ہے علی زفر صاحب نے اس میں گانے گائے ہیں گانا گایا ہے بگا صاحب نے اس کا میوزک دیا باکر عباس صاحب نے گانوں کا میوزک بھی دیا اور مین بیک گاؤنڈ سکور باکر عباس صاحب کا ہے آبدہ پربین صاحبہ نے بہت فنومنل وائس اپنے دیر بڑا ایکسٹرالری گانا گا کے دیا ہے بہت اچھا گا موزک بھی انہوں نے دیا ہے اور وہ گایا بھی ہو لوگ کیوں دیکھنے آئے ہیں فلم آپ کی اس فلم کے اندر کیا خاص بات کیا ہے لوگ کیوں دیکھنے آئے ہیں دیکھیں فلم کا ٹریلر لانچ ہوگا میرے بتانا زیادہ وہ جب فلم کی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی they will decide by themselves کہ ان کو کیوں فلم دیکھنی چاہیے ہیں بینگ آر ڈریکٹر میں تو کہوں گا کہ یہ تو اس کے علاوہ فلم ہی نہیں ہے پاکستان میں ایسی بنی لیکن یہ جب چیزیں انفولڈ ہوگی آہستہ آہستہ تو لوگ خود decide کریں گے بجائے اس کے کہ مہر آئے دوں کہ آپ یہ دیکھنے آئیں یا وہ دیکھنے آئیں لوگ خود decide کریں گے وہ کیوں دیکھنے آئیں جو چلے گی اس فلم کے لیے اس میں جو چیزیں ہم انفولڈ کریں گے اس کے جو گانے ہیں یا ٹریلر ہیں یا ٹیزرز ہیں اسے لوگ خود decide کریں گے جو پاکستان میں فلمیں بنتی ہیں وہاں پہ جدت کا خیال نہیں رکھا جاتا جو میری انفرمیشن ہے اس کے اندر اس فلم کے اندر بہت زیادہ جدت ہے جیسے انٹرنیشنل کام ہو رہا ہے آپ نے اس سنوے باہر سے بھی بہت کام کروایا اصل میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو پاکستان میں ہوتی نہیں ہیں برنام جو کوئی خواہش نہیں تھی باہر سے کروانے کی مطلب سے ساؤنڈ ہے ساؤنڈ پاکستان میں نہیں ہوتا نہیں نہیں انڈیا والے بھی وہاں سے کرواتے ہیں تو اب ساؤنڈ کے لیے جو سب سے بڑا نام ہے وہ ہے شیری جے شنائر جے جے جو ساؤنڈ ڈیزائن ہولی ورڈ کی فلم ہولی ورڈ کی فلم ہولی ورڈ کی انڈیا کی فلم ہولی ورڈ کی تو ییس وی ایف ایکس کا کام جو ہے پاکستان میں بلکل اس لیول کا نہیں ہوتا اس لیول کا نہیں ہوتا تو وہ باہر سے پھر کروانے جاتا ہے اتنے ہی ہیں ادر وائز تو باقی تو اور کسی کی خدمات باہر سے لی گئی وی ایف ایکس کا کام تو اب انڈیا میں تھوڑا بہت ہونے لگ گیا اور اگر انڈیا سے کیوں کرواتے ہیں وہ بھی باہر سے کرواتے ہیں جب ہم باہر کی اپشن ہیں ہمارے پاس تینکیو کامران صاحب بہت شکریہ تینکیو